بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز کیا حال چال ہیں امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ٹاک ہوں گے ویوورز آج ہم دیگی پالے گوشت بنانے لگے ہیں چکن کے ساتھ آئیے آپ کو ان کے انگریڈینٹ داتے ہیں کہ کیا چیزیں ہم نے اس میں ڈالنی ہیں سب سے پہلے ہم نے چکن لی ہوئی ہے کا دins کیلو ڈیڈیک پالک، بوائل کر کے رکھا ہوا ہے اگر رضا کشاً کرنا ہے ایسا ہی ساتھ ㅋㅋㅋㅋ اور یہ گھی ہے آدھی پیالی اس کے ساتھ یہ گرم مسائلہ ہے سابوت سارا ہے چھوٹے چھوٹے چیزیں اس کے اندر ساری مکس ہیں علاچی ہوگی دارچینی ہوگی زیرہ ہے اور کالی مرچے ہیں اور یہ جافر جوتری کا پاؤڈر ہے یہ ہم نے اس میں آدھی پیالی گھیئی ڈالنا ہے اسے تھوڑا سا کام ہے اس میں صرف چکن کو ہم نے فرائی کرنا ہے ہم نے فرائی کرنا ہے بہت زیادہ بھی فرائی نہیں کرنا اور اتنا کرنا ہے کہ اس کی جو سمیل ہے چکن کی وہ ہتم ہو جائے ہلکا سا اس کے اندر سرکہ ڈالیں گے ایک تیس سپون یا ایک تیب سپون کے برابر ڈالیں اور ایک تکیس میں ہم نمک ڈال دیں گے ہم نے فرائی کرنا ہے ہم نے فرائی کرنا ہے اپنے دیشکی میں گھیئی ڈال ہے اور پیال۔ ہم نے پیال۔ نیڈالنے لگیے کہ آپ کو اپنے اتنا پکانا ہے کہ اس کے اندر کی جو سمیل ہے وہ ہتم ہو جڑ ہلکا ہلکا سا پنک سا جو ہے نا وہ جو گلابی گلابی سا اس کا کلر آج ہے پھر اس کے بعد جو ہے اس کے اندر ہم تماتر ڈالیں گے یہ بیورس گڑھ مسالہ اس کے اندر ڈالنے لگی ہوں اس میں ایک علاچی ہے دارچینی ہے اور بڑی علاچی ہے زیرہ اور کالی مرچ ہے یہ چیزیں اس کے اندر ایڈ کرنے لگی ہیں اس کے ساتھ ہی اس کے اندر ہم ٹماٹر ایڈ کریں گے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ریڈ بٹن کو دبا دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا مات بولیں تاکہ میرے نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے یہ ٹماٹر ڈال کے آپ اس کو تھوڑا سا ہم نے پکانا ہے اس کے بعد جب یہ ٹماٹر تھوڑا نرم ہو جائے گا تو اس کے اندر باقی مسالے ڈالیں گے پھر آپ کو بتاتے ہیں اس میں ہم ریڈ مرچے ڈالنے لگے ہیں دو ٹیبل سپون ہاپ ٹیبل سپون اس کے اندر حلدی ڈال دیں گے نمک آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیں اس کے ساتھ یہ اس کے اندر ڈالوں گی ہم نے مکس ہر جو ہے نا وہ کوٹ کے رکھے ہوئے ہیں موٹے موٹے یہ اس کے اندر ڈال دیں گے اس میں ہلاچی ہے دارچینی ہے بادیاں کے پھول ہیں یہ چیزیں اس کے اندر ڈال کر دیں گے اب اس کے باد اس کے اندر ڈال دیں گے جبتری اور جبتری دونوں ڈال دیں گے ہاپ ٹیسپون ہے یہ آپ نے زیادہ نہیں ڈالنے اس سے ٹیسٹ کروا ہو جاتا ہے یہ بس آپ نے گراسی دیں گے یہ خشبو کے لئے اب یہ دیکھیں یہ اچھی طرح پھون جائے جب اس کو اچھی طرح پھون لیں اب اس کے اندر ڈال دیں گے چکن ڈال دیں گے چکن ڈال کے اس کو چکن ڈال دیں گے چکن ڈال دیں گے چکن ڈال دیں گے چکن ڈال دیں گے ہمیں گے یہ پالک ہے اور اس کو بواہل کیا ہوا ہے اور آپ اس کو بلینڈ کر لیں بلینڈر کے اندر ڈال کے اس کو بلینڈ کر لیں موسیقی 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 ہم نے آدھا کلو چکن لئی تھی اور ڈیڑھ کلو پالت لئی تھی اس کو اچھی طرح سے بھونکے اس کو دام پہ لگا دیں اور اس کے اندر ہم نے یہ آدھا کپ دودھ کا ڈالنا ہے آپ نے اس کو لازمی ٹرائی کرنا ہے یہ بہت زبردست بنتی بہت مزے کی بنتی ہے بلکل اس کا ٹیسٹ جو ہوگا دیکھی جو پالک گوشت ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ ہوگا اس کا دیکھیں اس طرح یہ پالک گوشت جو ہے نا یہ تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ نے اینڈ پہ کالی میرچ ڈالنی ہے کھٹی ہوئی کالی میرچ ڈال دیں ہاف ٹیسپون ہے ٹھیک ہے ابھی آپ کو یہ ڈی شاوٹ کر کے دکھاتے ہیں دیکھیں کتنی اچھی لوک اس کی آئی ہے کتنی زبردستہ آئی ہے اور یہ آپ کو بھی ڈی شاوٹ کر کے دکھاتے ہیں جی ویورز یہ دیکھ لیں ہمارا جو پالک گوشت ہے دیگی پال گوشت یہ تیار ہو گیا ہے اور یہ بڑا ہی زبردست بنا ہے بہت ہی مزیدار بنا ہے اور آپ نے اس کو لازمی ٹرائی کرنا ہے ابھی یہ ٹیسٹ کر کے آپ کو بلاول صاحب بتائیں گے کہ یہ کیسا بنا ہے چلیں جی بلاول صاحب ٹیسٹ کر کے بتائیں بہت ہی مزیدار ہے آپ اسے گھر میں ٹرائے کریں دیگلی پالک گوشت نام ہے اس کا اس کو آپ گھر میں ضرور ٹائے کریں لوگ ڈاؤن ہے اسے پاکے اپنے پرے گھر میں لوگوں کے ساتھ کھائیں مزے کریں اور پوری ویڈیو کو دیکھیں سکپ کئی سے نہ کریں نافیس اچھا ویوورز یہ آپ دیکھیں اس اس کی لوک دیکھیں کتنی پیاری آئی اتنا آئل اس کے اندر لازمی ہونا چاہیے تا کہ یہ اس طرح اگر آئل اس کے اندر اتنا نہیں ہوگا آپ نے اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے ویڈیو کو لازمی لائک اور سبسکرائب کرنا ہے اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ